آپ کے بازو میں درد خطرناک وجہ بھی ہو سکتی ہے جان پیاری ہے تو پھر دیر کس بات کی سوچ سے بہتر کامیاب علاج آپ کے بازو میں درد کی وجہ بڑھا ہوا کولیسٹرول بھی ہو سکتا ہے جانئے بڑھے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرنے میں مددگر چند عام گزائیں بازو کا درد اور کولیسٹرول کولیسٹرول بڑھنے کی ایک نشانی بازو اور ہاتھوں میں درد ہے جو کہ نسوں میں کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ درد پیروں میں بھی محسوس ہو سکتا ہے اگر اسے نظر انداز کیا جائے تو خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں کولیسٹرول کو کم کرنے میں مددگر چند گزائیں نمبر ایک حلدی حلدی کی افادیت کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ انٹی بیکٹیریل اور انٹی انفلمنٹری ہے اور ساتھ ہی اس میں ایسے مرکبات پائے جاتے ہیں جو جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو کم رکھنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو کھانے کے علاوہ دودھ کے ساتھ روزانہ استعمال کرے تو یہ نہ صرف جسم کی غزائیت کو مکمل کرتا ہے بلکہ جسم کی چربی بھڑنے سے بھی بچاتی ہے نمبر دو لہسن لہسن میں ایلیسن اور سلفر کی بھرپور مقدار ہوتی ہے جو انٹی کولیسٹرول کا کام کرتی ہے اور جہاں کولیسٹرول کی سطح میں اضافہ ہونے لگتا ہے یا جسم کے خلیات کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے جہاں کولیسٹرول کے بھڑنے کی جگہ نہیں بچتی اس کو کھانا بنانے میں استعمال کرے اور ساتھ ہی نہار مو دیسی لہسن چبا کر کھائیں یہ آپ کے جسم کے لیے بہت مفید ہے نمبر تین گرین ٹی گرین ٹی جہاں ویٹ لوز کرنے کا مکمل نسکہ ہے وہیں کولیسٹرول کے لیے بھی ایک مفید حال ہے اس کو پینے سے آنٹھوں کو بھی سکون ملتا ہے اور ساتھ ہی اضافی کولیسٹرول کو جسم سے خارج کرنے میں آسانی ہوتی ہے نمبر چار السی کے بیج السی میں اومیگا تھری فیٹی ایسرز پایا جاتا ہے جس کو اگر آپ پکا کر کھائیں تو بھی اور گرم پانی کے ساتھ نگل لیں تو بھی دونوں طرح سے کولیسٹرول کو بھڑنے سے روکنے میں مفید ہے نمبر پانچ دھنیا دھنیا میں فولیک ایسیڈ ویٹامین اے کولیسٹرول اور الڈی ایل بھڑنے نہیں دیتا اس کو آپ رات سونے سے ایک گھنٹہ قبل گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں یہ نظام حازمہ کو بھی بہتر بناتا ہے اور فیٹ کو کنٹرول کرتا ہے اللہ حافظ